اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ یوں سمجھے کہ فرض کریں ابھی آپ لوگ کونسی کلاس میں ٹین کلاس میں تو ٹین کلاس میں ایک سٹرنٹ جو پہنچتا ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں سولہ یا سترہ ٹیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجوریٹی جو لڑکے ہیں وہ سولہ یا سترہ کے ہیں اور مجوریٹی کر آپ ان میں سے دونوں میں سے کوئی آپ مزید ان میں سے ایک ویلیو نکالیں تو وہ کون سا ہو سکتا ہے سولہ یا سترہ کون سا سترہ جی باتوں کو چھوڑو آپ اس کی بات کر لیں تو کیا ہے لوجکلی بیالوجکلی کتنا ہے تو ایک لڑکا جو ٹین کلاس میں پہنچتا ہے وہ اس کے عمر کیا ہے سترہ سال تو یہ جو سترہ ہے یعنی مجوریٹی آف دے سٹرڈنس آر ایڈ ڈیزیج یا ساڑھے سولہ سال ہے یا سترہ سے کچھ مہینی زیادہ ہے سترہ سے کچھ مہینی کم ہے ٹیک ہے یعنی اس کے آس پاس ہے اب بیسے ایکسپشنل کیس بھی ہے جیسا کہ وہ اس کے عمر لڑک سے کیا ہے ٹی سال ہے بیت سال ہے یا کوئی چودہ سال کا ہے یا پندرہ سال کا ہے ٹیک ہے تو اس طرح تعداد بہت کم ہے لیکن مجوریٹی آف دے سٹرڈنس آر ایڈ ڈیز آف سیونٹین ٹیک ہے تو یہ جو نمبر ہے یہ جو کہ تمام پاپولیشن کو تمام سٹرڈنس کو رپریزنٹ کرتا ہے اسی کم کیا کہتے ہیں اسی کم ایوریج کہتے ہیں یا سینٹرل آف میجر آف سینٹرل دیننسی کہتے ہیں ٹیک ہے اسی کم سینٹرل پوائنٹ یا ایوریج یا اوسط ٹیک ہے یہ اس کو اس کو ہم کہتے ہیں بات کے لئے تو اسی طرح ایک اور ایک 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 دیگلے لے جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ احمد چھ کلومیٹر پر آور روزانہ چلتا ہے یعنی چھ کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے وہ سفر کرتا ہے تو ذرنی ہے کہ وہمیشہ اسی رفتار سے چلتا ہو دوست اے باب مل گئے تھوڑا سا اس سے مل ملاقات ہوئی رفتار کم بھی ہو جاتا ہے اگر کئی نشیب آگیا تو وہ دوڑتا بھی ہے چڑھائی آگئی تو اس میں اس کی رفتار سے کم بھی ہوتی ہے لیکن زیادتر وقت وہ چھے کلومیٹر فیک انٹر کے حساب سے وہ اس کی رفتار ہوتی ہے اسی طرح فرض کر رہے ہیں عام کی قیمت یہاں پر لکھا ہوا ہے ساٹھ روپے اب ساٹھ روپے تو آج کل نہیں فرض کہ سو روپے ہم لگاتے تو کبھی اکثر وقت سو روپے نہیں ہوتے نوے بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر وقت کیا ہے آپ کہہ سکتے کہ سو روپے تو یہ جو ایک سنگل ویلیو ہے جو کہ کسی پاپولیشن کو شو کرتا ہے یا اس کی نمائندی کے کرتا ہے اسی ایک سنگل ویلیو کو ہم کیا کہتے ہیں ایوریج یا سینٹرل ٹینڈنسی ٹھیک ہے اور وہ جو پیمانے ہوتا ہے اب اس ایوریج کو اس سنگل ویلیو کو جو کہ تمام کسی بھی انڈر ڈسکشن جو ٹاپک ہے اس کے تمام انڈیویجول کو جو ریپریزن کرتا ہے اس کو نکالنے کے پانچ طریقے ہیں یعنی اوسط نکالنے کے ایوریج نکالنے کے پانچ طریقے ہیں پہلا ہے انسابی اوسط ہے پھر اس کے بعد ہے وستانیہ ہے پھر عادہ ہے پھر ہنسی اوسط ہے اور ہماہنگ اوسط ہے ٹھیک ہے یہ چار پانچ مختلف قسم کے جو آپ کی کتاب میں اس سے زیادہ بھی ہے اور بھی کئی میتھڈز ہیں کہ جو سینٹرل ویلیو کو یعنی اس مرکزی ویلیو کو اس ایوریج کو نکالنے کے لیے جو میتھڈز ہیں وہ ہم یہاں پر پانچ جو طریقے ہیں وہ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے کیا؟ حسابی اوسط اس کا نام کیا ہے؟ حسابی اوسط چھیک ہے؟ یہ ہے اریتمیٹک مین ایسابی اوسط ایسکو کہتے ہیں آرتمیٹک کا مطلب عسابی اور بین کا مطلب اوسط تو اس کا پہلا طریقہ ہم سکیں گے پہلا ہے ان گروپ ڈیٹا کے لئے دو چیزیں ہمارے پاس ان گروپ ڈیٹا اور گروپ ڈیٹا ان گروپ ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ابھی تک کسی سٹیٹسکل پروسیجر سے نہ گزرہ را ڈیٹا فرس کریے ہمارے پاس آپ کی عمر ہے یا مارکس ہے ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس این این تعداد یہ ابزرویشن یا آپ کی ایوریج یا آپ کی ہر سٹوڈنس کا یہ ایج ہو سکتا ہے یا قد ہو سکتا ہے یا مارکس کوئی ایسا ویریبل یہ وہ قیمت ہے فرس کریے یہ آپ کا ایج ہے جتنا بھی سٹوڈنس ایکس این سے مرات اگر یہاں پر بیس سٹوڈنس ہے تو یہاں پر یہ بیس تک چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر تیس ہے تو وہ تیس تک چلا جائے گا تو اس کا اپنی حسابی حسد معلوم کرنا تو سیمپل اس کا کیا طریقہ ہے حسابی حسد کو ہم ایکس بار سے شو کرتے ہیں یعنی یہ حسابی حسد ہے یہ کیا ہے کہ آپ ان سب جو انڈیویجول ڈیٹا ہے ان سب کو آپ جمع کریں گے یہ ایکس این تک جنہی بھی تعداد ہے اور اسی تعداد پر آپ کیا کریں گے اس کو ڈیوائیڈ کرو گے the sum of all the observation divided by the number of observations سمجھ گئے بات کو یعنی sum of all observations تمام مشاہدات کا مجموعہ تمام مشاہدات کا کا مجموعہ تقسیم number of observations number of of جو بھی observation مشاہدات کی تعداد مشاہدات مشاہدات وہی ویلیو کی تعداد جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تو فرض کرے کر یہ آپ کا سارا سارے آپ عمر ہے ایک لڑکی ایک عمر 16 سال ہے پھر 17 پھر 15 پھر 18 سارا اس کو جمع کریں گے اور جتنے بھی سٹوڈن سے ان کی تعداد پر ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ جو 17 سال ہم نے بتایا اس کی ویلیو آ جائے گی کلر تو اس کو symbolically کس طرح لکھتے ہیں x بار لکھتے ہیں اس کو یہ symbol اس کا اور اس کو یہ جو میں نے یہاں پر لکھا اس کو x1 x2 x3 آپ اس کو اسے رہ لکھیں گے سگمہ یہ سمیشن کے لئے جمع کرنے کے لئے پھر یہاں پر آپ لکھیں گے x i کیا لکھیں گے subscribe یہاں پر 1,2,3 لکھیں گے اس کو جنرل لکھیں گے i یہاں پر subscribe میں لکھتے یہاں i start جہاں i start ہوتا x لے کر کتنا n تک تو یہ divided by n یہ اس کلامت یہ یا اس کو مختصر بھی لکھتے کوئی اسی بات نہیں sum of x divided by n تو یہ بھی صحیح ہے سیمپل اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان گروپ ڈیٹا میں ان گروپ ڈیٹا آپ نے بتا ہے کہ جو کے کلاس فکیشن وغیرہ کی یا فریکوینسی ڈیٹیوشن کی مرحلے سے نہ گزرا کلاس فائی نہ کی گئے ٹھیک ہے اسی در را ڈیٹا اس کو بھی کہتے را ڈیٹا بھی کہتے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے جمع کرنا جتنے بھی observations جتنے بھی value سے ان کی تعداد پر آپ نے کیا کرنا اس کو ڈیوائی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اس سیمپل لیکل اس طرح ہے کہ x bar is equal to sum of x divided by n where n is the number of observation and sum of x is the sum of all the observations ٹھیک تو پہلا سوال دیکھتے ہیں اب پہلا سوال کرتے ہے ایکسرسائز کیا ہے مرپا 6.6.2 question number 1 اور یہ جو طریقہ ہم نے بتایا اس کو کہتے direct method یہ کون سا ہے یہ direct method ہم نے صرف direct method بڑھنا ہے direct method in direct method بھی ہوتا ہے جی تو پہلا ہے پہلا ایکسرسائز question number 1 part 1 آپ دیکھ لئے تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے arithmetic mean کو arithmetic mean یعنی حسابی حسط حسط یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور کون سا طریقہ برائر method direct method ہم نے معلوم کرنا ہے برائر راس طریقہ برائر نمبر ہمارے پاس یہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو اور ٹوٹل ہمارے پاس دس ہے تو اب ان کو کیا کرنا ہے کلکولیٹر جس کے پاس ہے آپ یہ سارا ایڈ کر لے 300 4 یہ اس کا ٹوٹل آگیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس چیز یہاں ہمارے پاس n number of observation ٹوٹل کتنا آگیا ہمارے پاس دس تو یہ دس آگیا اور یہ کیا ہے sum of x یہ sum of یہ 304 تو arithmetic bin کیا ہمارے پاس therefore am یا اس کو آپ کیا کہیں گے اس ابی عوصت یہ تو یہ کس کے برابر x بار برابر فارمولا بھی ہم نے نکال sum of x divided by n تو کیا جائے گا مارے پاس 304 تقسی میں 30 point 4 یہ ان سب کا average آگیا سب سے چھوٹی رقم کیا ہے مارے پاس 15 سب سے بڑی رقم 41 45 45 تک چلے تو اس کا range 41 15 سے لے 45 تک ہے لیکن جو average ہے جو جس کے قریب آس پاس زیادہ جو ان میں سے جو ویلیو زیادہ close ہے یا وہ جو سنگل ویلیو جو ان سب کو ریپریزن کر رہا ہے 30 point 4 اور یہ جو ریپریزنٹی نمبر یہ ریپریزنٹیو 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 آرتمیٹیو مین ٹھیک ہے اور یہ جو طریقہ ہے ڈائریک میتھڈ اور یہ جو ابزرویشن سے یہ را ڈیٹا کا ہے